ایک سوال ان کا یہ ہے کہ کتنے میل کا سفر ہو تو روزہ رکھا جا سکتے ہیں اور کتنے میل کا سفر ہو تو روزہ نہ رکھا جائے سفر کے متعلق میں پہلے بھی بارہا بیان کر چکا ہوں کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سفر اختیار فرمائے ہیں ان کے متعلق قطعی طور پر ہمیں میلوں کا حساب نہیں ملتا لیکن لفظ سفر قرآن کریم نے رکھا ہے اس کی فاصلوں میں تیعین نہیں کی اس میں بہت بڑی حکمت ہے اور وہ حکمت یہ ہے کہ زمانے کے بدلنے سے سفروں کی تعریف بھی بدلتی جاتی ہے ایک سفر وہ تھا جو اس زمانے میں کیا جاتا تھا عموماً کہا جاتا ہے کہ اس وقت ایک منزل بارہ میل سے لے کر بیس میل تک ہوتی تھی تو اس خیال سے بعض علماء نے بارہ سے بیس میل کے درمیان کا فاصلہ سفر کا فاصلہ قرار دیا ہے مگر یہ ضروری نہیں ہے اور اب تو خاص طور پر میں نے دیکھا ہے بعض دفعہ ایک شہر میں ایک کنارے سے دے کر دوسرے کنارے تک سو میل کے قریب بن جاتا ہے میں جب اٹھتر میں امریکہ گیا تھا تو شکاگو میں ایک ایسے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے ہم جہاں جو کنارے پر واقع تھا ہمارے دوپہر کو ہمارا کھانا کہیں تھا وہاں تک فاصلہ طریق بن ستر میل کے قریب تھا یا کچھ زائد اور پھر رات کا کھانا کہیں اور تھا وہاں بھی سترہ سمیل کا فاصلہ کر کے پہنچے جو کمو بیش اتنا ہی ہے جیسے غوہ سے شیخو گرے چلے جائیں یا لاہورت کے کناروں تک پہنچ جائیں اور وہ سفر نہیں تھا ہمارا دل بتاتا تھا سب جانتے تھے ہم کہ یہ سفر نہیں ہے ٹرپس ہی ہے شہر کے اندر کی اتنے بڑے بڑے فاصلے ہوتے ہیں لیکن اگر انسان سفر پر نکلے اور ارادہ سفر کہو تو اس سے کم بہت کم فاصلے بھی سفر بن سکتے ہیں اس میں انسانی مزاج بتاتا ہے اس کی نیت کا دخل ہوتا ہے کہ ہم سفر پر جل رہے ہیں کہ نہیں اس لیے میلوں میں سفر ناپنا نادرست ہے نہ کوئی قطی سند ایسی ملے گی کہ اتنے میل پر سفر شروع ہوتا ہے جب آپ گھر سے بے گھر ہوتے ہیں اور کچھ عرصے کے لیے اس یہ ارادہ کر کے نکلتے ہیں کہ ہم اب کون ہے اچھا کچھ عرصے کے لیے ہم باہر رہیں گے تو سفر شروع ہو جاتا ہے سفر شروع ہونے کے بعد پھر یہ بحث نہیں رہتی کہ تھوڑا سفر کیا ہے یا زیادہ کیا ہے اگر آپ سفر کی نیت سے نکلتے ہیں تو تھوڑا سا سفر کرنے پر بھی آپ کا سفر شروع ہے اور یہی حال واپسی کا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے متعلق روایت ملتی ہے کہ جب آپ سفر سے واپس آیا کرتے تھے تو شہر میں داخل ہونے سے پہلے جو نماز پڑھتے تھے وہ کسر کرتے تھے حالانکہ شہر ہو سکتا ہے کوس دو کوس کے فاصلے پر رہ گیا ہو تو یہ سارے معاملات نیتوں سے تعلق رکھتے ہیں اس زمن میں ایک اور بحث جو اکثر اٹھائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اب ہمارے سفر کتنے بھی لمبے ہوں وہ آرام دے ہو گئے ہیں اس لیے سفر کی جو سہولتیں قرآن کریم نے دی ہیں ان سے استفادہ جائز نہیں یہ بات بھی غلط ہے اور انسانی فطرت کے خلاف ہے اور قرآن کریم کا جو مرتبہ ہے اس کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں یہ بات پیدا ہوتی ہے قرآن کریم میں جب اللہ تعالیٰ سفر کی سہولت دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ ہر زمانے میں سفر کس کس کیفیت سے گزریں گے اور آسان ہوں گے یا مشکل ہوں گے یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں پھر ہر سفر اس زمانے میں بھی تو ایک جیسا نہیں تھا کچھ خواتین اونٹوں میں ہودوں میں بیٹھ کر سفر کرتی تھی کچھ کو کہار اٹھا کے پھرہ کرتے تھے پرانے زمانوں میں کچھ پیدر چلنے والے تھے کچھ سوار تھے پھر گرمیوں کے سفر تھے سرزیوں کے سفر تھے مختلف سفروں کی کیفیات اس زمانے میں بھی بدلتی تھی تو اس زمانے میں اگر سفر کی کیفیت بدلی ہے تو یاد رکھنا چاہیے کہ انسانی مزاج بھی تو بہت بدل چکے ہیں وہ زمانے میں ایسی بھی شہادت ملتی ہے کہ ہمائیوں نے ایک سو سال کے سو میل کی منزل بھر سواری کے ساتھ کی ہے جب اس کو مومبولی بہن کی طرف سے فریاد آئی تھی اس کو خطرہ لاکھ ہوا تھا تو وہ اس نے سو میل کی منزل ماری تھی پس وہ بھی لوگ تھے جو ایسے کڑے بدن کے تھے کہ سو سو میل کی منزلیں گھوڑوں پر تاہ کرتے تھے آج حال یہ ہے دس بارہ میل گھوڑے پجول کرے تو جوڑ جوڑ دکھنے لگتا ہے اس لیے مزاج بھی تو بدلے ہیں اب دیکھ لیے سفر کتنے ہی آسان ہو گئے ہوں جو شخص چھے گھنٹے میں جیٹ میں بیٹھ کر یہاں سے لندن سے امریکہ پہنچتا ہے وہاں پہنچتے پہنچتے اس کا تھکاور سے یہ حال ہو جاتا ہے کہ بقاعدہ اس کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ تم فوری طور پر اپنی کسی اہم میٹنگ میں نہ جاؤ اور ڈرائیون خود نہ کرو جٹ لیگ ہو گیا ہے تو زمانہ بدلہ ہے تو ساری کیفیات بدلی ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ سفر ہے وہاں سفر کی صورتیں ضرور ہوتی ہیں گھر کی اور بات ہے سفر کی اور بات ہے وہ پنجابی میں کہتے ہیں جڑے ایش چوبارے نہ بلک نہ بخارے جب انسان گھر سے نکلتا ہے تو مسافر بن جاتا ہے اور بے آرامی شروع ہو جاتی ہے موسیقی